نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارچ میں نیفور اور میں ہوں آپ کے ساتھ شازیہ نسار لے کر حاضر ہوں دیش کی راجتھانی دلی سے جنتہ کے بیٹھ سے جنتہ کی بات یہ ہے جنتہ کی آواز یہ وہ خاص کارکرم ہے جس میں دیش کی جنتہ ہر مدے پر بے باقی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنی رائے کو رکھتی ہے آج کا مدہ بہت ہی زیادہ مہتپون کیونکہ مدہ سیدھا دیش کی راجتھانی دلی سے جڑا ہوا ہے ابھی یہ سردیاں پوری طریقے سے شروع بھی نہیں ہوئی ہیں اور دوسری طرف پردوشن کا اصطر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے چار سو کے پار ایک یوائی لیول دلی کے علاقوں میں پایا جا رہا ہے اب ایسے میں دلی والے تو چنتت ہے ہی لیکن سافی ساتھ کورٹ بھی کافی زیادہ چنتت نظر آ رہا ہے اسی کو لے کر کے ایک اوٹ کی اوٹ سے سختی بڑھتی گئی ہے لیکن آپ کو بتا دے گی بیٹے پندرہ دنوں میں بھی پنجاب ہریانہ میں کئی بار پرالی جلائی گئی ہے اس کو لے کر کے اور بھی زیادہ چنتتہ بڑھ گئی ہے سوال یہ کہ کیا صرف پٹاخوں کو بان کر دینے سے دلی کا پردوشن کم ہو جائے گا یا پھر کچھ اور قدم اٹھائے جانے بھی ضروری ہے اسی بدے پر کریں گے بڑی چرچہ خاص پیمانوں کا پانج ہمارے ساتھ موجود رہے گا دیش کی جلدہ ہمارے ساتھ موجود رہے گی لیکن سب سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کی چیویں سکوین پار ابھی تھنڈ نے صحیح سے دستک بھی نہیں دی ہے اور پردوشن کی مار دلی چھیلنے لگی لوگوں کو جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے ایک یو آئی لگاتار بڑھ رہا ہے دلی کے آنت بیہار کی بات کی جائے تو ہوا کی گنوطہ کا میٹر چار سو پار جا رہا ہے اب ایسے میں لوگ زہریلی ہوا میں سانس لینے کیلئے مجبور ہیں یہ تو کیول دلی کے ایک ایریا کی بات ہے ایسی کئی جگہ ہیں جہاں تھنڈ کی دھند بھی پولیشن کی چادر اوڑ لیتی ہے اور زہریلی ہوا باتاورن میں گھل جاتی ہے سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ ہے پرالی آج پولیشن پر سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہوئی جس میں پنجاب اور ہریانہ سرکار سے سپریم کورٹ نے سوال کیے اور ریپورٹ بھی مانگی آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کی سختی کے بعد بھی ستمبر کے پہلے پندرہ دن میں پنجاب میں پرالی جلانے کی ایک سو انتیس اور ہریانہ میں اکیاسی گھٹنائیں سامنے آئیں جن کی کورٹ نے ریپورٹ مانگی تھی سنوائی کے دوران کورٹ نے پھر سے پرالی جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی بات کہی ہے اگلی سنوائی 23 اکٹوبر کے لیے ڈالی گئی ہے اور حلف ناما مانگا ہے بہرحال سپریم کورٹ اتنا پولیشن کو لے کر سخت ہے اتنی سرکاریں بھی کوشش کر رہی ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جا رہی ہیں دلی سرکار نے بھی پردوشن کے خلاف مہم چھیڑی اور کئی اہم قدم اٹھائے جس میں دیوالی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے پٹاکے بین کیے گئے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کی سختی اور سرکار کے پولیشن کے خلاف اٹھائے جا رہے قدم کتنے کارگرسد ہوتے ہیں بیورو ریپورٹ بھارٹ مونیپور تودیش کی جنتہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے خاص مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے کون کون خاص مہمان اپنی اپسنیتی درش کروانے والے ہیں سبی کا تعریف جلدی سے کروا دیتے ہیں راہل تعلان جی اب سے کچھ تیرے میں مارے ساتھ اپسنیت رہیں گے ہرش تیہ موجود ہے سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ ہے سرویش پاٹک جی اپنی موجود کی درش کروائیں گے سنجیف پاٹک جی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ساتھی ساتھ منا خان صحابی اپنی پسنیتی درش کروائیں گے سبی خاص مہمانوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں بھارچ 24 پر دیش کی جنتہ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے اپنی بات کو دھرا دوں کہ یہ وہ خاص کارکرم ہے جس میں دیش کی جنتہ کے مدے کو بلند کیا جاتا ہے اور جنتہ کی آواز بھی بلند ہوتی ہے اور جنتہ کے ہی سوال ہم اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں راجنیتاؤں سے پوچھتے ہیں شروعات میں سنجیف جی کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں سنجیف جی ڈلی میں پردوشن کا سر کئی جگہوں پر چار سو کی پار ابھی سے پایا جا رہا ہے سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور خبر مل گئی ہے کہ پنجاب ہریانا میں بیتے پندرہ دنوں میں کئی بار پر آلی جڑائے گئی ہے نہ ہریانا سرکار نہ کل کس پا رہی ہیں اور نہ ہی پنجاب سرکار تو دلی کا ہوگا کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح سے آج سنوائی کی اور سخت لحجے میں دونوں سٹیٹ گورنمنٹ کو ہدایت دی ہے آنے والے اگلے بودھوار کو پھر حجری لگانے کی بات گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ کھندر سرکار اور دلی سرکار کو بھی ایک ہدایت ملنی چاہیے تھی ہم دلی سرکار کی بارے میں جانتے ہیں کہ اپنا کام کر رہی ہے وہ لانگاتار گریپ ون ٹو ٹری وہ اپنا لاغو کرتی رہتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پرتا ہے سچ بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو یہاں جنم لیتا ہے وہ اتنے وائیو پردوسن کے وجہ سے اس کے پیپر خراب ہوتے ہیں یا ایک بجورگ آدمی کی ستی یہ ہو جاتی ہے کہ آنے والے ایک مہینے کے بعد میں اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتے ہیں لیکن کیا یہ جمعہ داری کسی ایک سٹیٹ گورنمنٹ کو دے دی جائے ہم سب جانتے ہیں کہ دلی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے پنجاب تو دلی سرکار کے پاس اسی ایک طرح سے آمادی پارٹی کے سرکار دلی میں بھی یہ پنجاب میں بھی ہے تو وہاں تو کچھ کر سکتے ہیں میں نے کسی کو بچانے کی بات نہیں کہی میں نے پنجاب کو بھی کہا اور ہریانہ کے بارے میں بھی تو فٹ کر لگی ہے نا کسی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کو اس میں بچنے دینے کے لیے کوئی راستے نہیں ملنے چاہیے سرکار کو مل کر کے اور کھل سرکار کو مل کر کے خاص کر کے چونکہ پردوسن ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیول ایک اسٹیٹ کی جمعیداری لینے سے یا لے لینے سے یہ کام ختم نہیں ہونے والا ہے جب تک دلی کے پڑوسی راجیوں کے ساتھ مل کر کے یہ کارڈینیشن نہیں بنتی ہے جب تک سچی وستر کی وارتہ نہیں ہوتی ہے اور ایک دیم قانون کے تحت بڑے سختی کے ساتھ کوٹ نے کیا کہا کہ آپ کیول انہوں کو ایک چھوٹے سے ہر جانک کیادھار پر انہوں کو چھوڑ دیتے ہیں کوٹ تو بہت زیادہ سخت ہے بلکل صحیح کہہ رہا بی جے پی سے سوال پوچھ لیں گے لیکن آم آدھی پارٹی کو لے کر concern زیادہ اس لیے ہے کیونکہ دو جگہ ایسی ہیں پنجاب اور دلی جہاں پر آم آدھی پارٹی کے ہی سرکار ہے تو آم آدھی پارٹی چاہے تو وہ پرالی جلانے سے رکوا بھی سکتی ہے اور اس پرتی کام بھی کر سکتی ہے لیکن کچھ ہوتا ہوا دکھنی رہا ساجیہ دلی میں کون ہے دلی میں دیس کے پردھان منتری رہتے ہیں راج پتی رہتے ہیں گریم منتری رکھتے ہیں مکہ منتری بھی یہاں کے رہتے ہیں سارے تمام پورے ہندوستان کے منتری یہی پہ رہتے ہیں آم آدھی پارٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ پنجاب میں پرالی جلواتے رہیں گے میں نے کہا کہ یہ دی اسے سٹیٹ وائز بانٹنے کی کوشش کی جائے گی اس کا کوئی شلوشن نہیں ملے گا جب تک کندر اس میں تصاصل روح سے اپنے بھوم کانا نگا سرویش پاٹک جی سے جواب لیتے ہیں سرویش پاٹک جی ہریانہ میں بھی پرالی خوب جلائے گئی ہے بیتے پندرہ دنوں کی ریپورٹ کوٹ کی سامنے اور کوٹ بہت ہی زیادہ سخت کیوں نہ ہو سخت کسی کو تو دیش کی چنتہ کرنی ہوگی جب سرکاریں چنتہ نہیں کریں گی تو کوٹ کو ہی ہستکشیب کرنا ہوگا اور اسی لیے کوٹ کی سختی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر نہ بیجے پی سیریس نظر آ رہی ہے نہ آمادھی پارٹی دلی کی ساسوں کو لے کر کوئی سیریس نہیں ہے دیکھئے یہ پڑالی کی سمسیا ایک راج جی کی نہیں ہو کے جو ہریانہ پنجاب اس میں اگرانی بھومی کا نبھا رہا ہے ایک راج جی میں اگر بیجے پی کا ساسن ہے تو دوسری میں آم آدمی پارٹی آیا ہے جب کانگریس پارٹی کا وہاں پر ساسن ہوا کرتا تھا آپ لوگ اپنی اپنی پارٹی کی زمداری کیوں نہیں لیتے پہلے یہ بتائیے ابھی سنجیف جی آمادھی پارٹی پر جواب نہیں دے رہے تھے آپ بیجے پی پر جواب نہیں دے رہے ہیں میں سبھی پارٹی پر جواب دے رہا ہوں یہ اگر بیجے پی وہاں پہ روکنے میں ناکام ہے ایٹی نائن ماملے جو ہیں ابھی نیوز پیپر میں نے پڑھا تھا ایٹی نائن ماملے ہریانہ کے ہے اور ڈیڑھ سو سے اوپر ماملے پنجاب کے ہیں پرالی جلانے کے یہاں پہ سب سے بڑا سمسیاں کیا آ رہی ہے کسانوں کو پہ اگر کاروائی کی جائے گی تو پھر بکٹیم کارڈ کھلنے یہی اپوزیشن پارٹی آ جائے گی کہ بیجے پی تو کسانوں کا وہ کر رہی ہے گلا گھوٹ رہی ہے اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو سمسیاں ہے ایک سال میں نہیں آتی ہے پرالی کی سمسیاں ہو گئی بانکی کی جو سمسیاں دلی میں ہے جو پولیوشن کو بڑھانے کے دوسرے کارک ہیں کیا عربندر کجریبال کی سرکار دس سالوں میں اس پہ کام کیا مانتے ہیں کندر سلکار یہاں پہ ہیں لیکن راج تو ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ پولیوشن یہ سپائی سترا پی ڈیوڈی یہ تو ان کے انترکتہ آتا ہے بی جے پی کی بھی سرکار ہریانہ میں سفل رہی ہے اگر ایٹی نائن ماملے پہلے تو جہاں بھرپور ماملے ہوتے تھے وہ کم ہو کے ایٹی نائن ماملے ہی ابھی ریپورٹ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگے گے کہ وہاں پہ کمی تو آ رہی ہے لیکن پنجاب میں عام آدمی کی پارٹی کی سرکار ہوتے ہوئے بھی ڈیڑھ سو پونے دو سو اوپر ماملے شرم کی بات ہے کہ لوگوں کی سانسوں کے ساتھ مزاک کیا جارہا ہے ہرشی ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ ہے ان سے سمجھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اس ماملے کو دیکھا جائے ہرشی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ہو وہ پنجاب ہریوڑا ہائی کورٹ ہو یہ تو سخت نظر آ رہے ہیں سیریس نظر آ رہے ہیں لیکن جن کے ذمہ داری ہے جن کو کام کرنا ہے یعنی کہ سرکاریں وہ کوئی بھی سرکاریں سیریس نظر نہیں آ رہی ہیں جنتہ کے صحت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے سیدھے طور پر شازیہ جی سب سے پہلے تو میں سب سے ڈسیگری کرتا ہوں آج کے سمجھ میں ہو کیا رکھا ہے فارمرز کو سکیپ گوڈ بنا دیا ہے ساری سرکاروں نے کہ پرالی جل رہی ہے پرالی جل رہی ہے پرالی پورے سال میں مشکل سے ایک مہینے کے لئے جلتی ہے لیکن جو یہ پولیشن کا پورا کا پورا وہ پرابلم ہے یہ پورے سال برقرار رہتا ہے آپ سردیوں میں دیکھئے جب پرالی کا سیزن بھی چلا جاتا ہے جب پرالی جلنی بند بھی ہو جاتی ہے تب کیا دلی کی ہوا صاف ہو جاتی ہے آپ نے کسانوں کو سکیپ گوڈ بنا دیا ہے صرف اور صرف یہ سرکاروں نے ایک مدہ چلایا کی نہیں جی دیکھئے اب اروند کیجری وال جو دلی کے سی ایم ہوتے تھے انہوں نے ابھی ایک کٹ پتلی سرکار یہاں پر بٹھا رکھی ہے اپنے کٹ پتلی سی ایم سے رک رہی ہیں آج جب آپ کی پنجاب میں سرکار ہے تب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی اب ہمت کیوں نہیں اور ہی کسانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی کیوں پرالی اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں یہ ایک سکیپ گوڈ بنا دیا اپنے کسانوں کو یہ وہ دلی ہے جو ہریانہ کے تین سو ساٹھ گاؤں کے زمینوں پہ بنی ہے یہاں کے جو جو زمینے جہاں پہ پردان منتری آواز ہے جہاں پہ راشترپتی بھون ہے وہ ہریانہ سپیکنگ ویلیجز کی زمینوں پہ بنا ہے یہ وہ دلی ہے جہاں پہ پنجابی ریفیوجی جو ہمارے بھائی آئے انہوں نے اپنی انٹرپنورشپ سے اس دلی کو ڈیولپ کیا ہے جہاں پہ ہمارے پاس شیلا دکشت جیسی کشل ہمیں سی ایم ملی آج میں مافی مانگنا چاہوں گا شیلا دکشت جی سے جن کو ہم نے سوچا کہ وہ خراب سی ایم تھی کیوں ایک محیم چلائی گئی عام آدمی پارٹی کے دوارہ آج جب ان کی سرکار جا چکی ہیں جب ہم عام آدمی پارٹی کی سرکار دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے وہ کتنے کشل نیترتف تھا کہ جب بھاجپا یا کانگریس کی سرکاریں یہاں پہ ہوتی تھی تو بلیم گیم نہیں ہوتا تھا آج جب عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے تو جب یہ ایم سی ڈی میں نہیں ہوتے تب یہ کہتے ہیں کہ ایم سی ڈی میں ہم نہیں ہے اس لئے کام نہیں کر پا رہے وارٹر لوگنگ کی سمسیہ اس وجہ سے ہے آج یہ ایم سی ڈی میں بھی ہیں آج یہ سٹیٹ میں بھی ہیں کل کو آپ انہیں سنٹر میں بھی لیائیں گے تب بھی ان کی یہ ساری کی ساری ایکسکیوزز قتم نہیں ہوں گی چھیک ہے منا خان صاحب سے جواب لے لیتے ہیں مجھے یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایسا کیا سمسیہ ہے جس کا سمدھان نہیں نکل پا رہا ہے ہر سال سردی آتی ہے ہر سال ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ڈلی کی سانسوں کا خیال رکھے گا کون اس پردوشڑ کو کون کم کرے گا ہوتا کیا ہے بی جے پی آمادی پارٹی پر ڈال دیتی ہے آمادی پارٹی بی جے پی پر ڈال دیتی ہے سری ایڈبیند کجریبال جی نے کہا تھا کہ ہم ایسی مسین لائیں گے جو ایٹومیٹک پارالی جلائیں گے ایٹومیٹک پولوشن گرائیں گے ایٹومیٹک وہ بادل بنے گا اور باڑیس ہوگی پولوشن سماپت ہو جائیں گے تو جتنے وادے تھے ان کے آج ان وادوں کو دلی کی جنتہ تلاس لیے کہ آخر ہمارے ساتھ ہی جھوٹ کو بولا گیا بار بار دلی کے مقبندری کجریبال نے کہا کہ ہریانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پنجاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم نہیں روک سکتے پارالی جلانے سے آج تو پنجاب آپ کے ہاتھ میں ہے بی جے پی بی جے پی شاشت راج ہریانا ہے تو دونوں سرکار جمعبار ہیں اگر دلی میں کوئی بھوٹا محسوس ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیندر سرکار کا بھی دائیتو ہے فرجیوال جی کا تو ہے لیکن کیندر سرکار کا بھی دائیتو ہے کس کا فرجیوال کا فرجیوال کا تو دائیتو ہے جس طرح سے بندن جیسے ہی ٹوٹا وہ فرجیوال ہوگا ہے کجریوال سے وعدوں میں وہ فرجی ہے اور سب سے بڑا دیش کے پردان منتری جھوٹے وہ مہا فرجیوال جی ہے جس طرح سے لگاتا ہے تو ہزار تیرہ کے بعد جو جملوں کی بوچھار چلی یوباؤں کی بکاس کی بات چلی تو ٹھیک ہے دلی پہ ہی رہیں گے پھر میں یہ سمجھنا چاہ رہی کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بی جے پی کے خلاف کچھ بولنا ہوتا ہے تب تو آپ لوگ بولتے ہیں بپکش کی بھومکہ ربھاتے ہیں لیکن جب کجریوال جی کے خلاف آواز بلند کرنی ہوتے ہیں دلی کے مدے اٹھانے ہوتے ہیں یا پنجاب کے مدے اٹھانے ہوتے ہیں تب آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یاد آتا ہے کہ کچھ دن میں ہو سکتا ہے ہمیں گھڑ بندھن کرنا پڑ جا پھر سے دیکھیں خاموش اگر میں ہوتا تو میں جو دائت وہ بنتا تھا مکھ منتری کا میں اس پر بات نہیں کرتا کجریوال جی کا دائت وہ بنتا ہے کہ دلی میں جو پردوسا نے وہ آئے دن کم کرے اب دیکھیں سمسیاں ٹھنڈ کی آئے گی ابھی چھٹ تیوار ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے یہ بار بار ہر بیدان سوا میں انہوں نے کہا کہ میں یمنا کو ساپ کرواؤں گا دوہجار چودہ کی بیدان سوا میں بیس میں اب کتنے بار کہا ہے انہوں نے لیکن آج تک جمنا ساپ نہیں اب ان کا تیوار ہے اب سوچئے اتنے بدبودار پانی میں لوگ کیسے تیوار مانے بلکل بلکل یہ سوال یہ سوال لازمی ہے اور راہل تعلان جی مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ہر سال کب تک ہم صرف آواز اٹھاتے رہیں گے لیکن سنوائی نہیں ہوگی دلی کے حالہ جس کے تس بنے رہیں گے ابھی تو پردوشن کا سنربڑا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ دن میں چھٹ پوجا ہوگی وہاں پر چھٹ برتی گندے پانی میں رہاتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھئے ان دس سال میں آم آدم پارٹی کے دس سال میں دلی کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے دلی والے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کچھ دن کے لیے بجلی پھری ملی تھی پانی پھری ملاتا لیکن گندہ پانی ملا بجلی میں کٹوٹی مل رہی یہ سڑکوں میں گھڑے مل رہے ہیں یہ ساری چیز دلی کے نصیب میں آئی ہے دس سال میں آم آدم پارٹی جو لے کے آئیں وہ بولے کہ جھیل بنا دیں گے نہ جھیل بنا پائے یمنا صاف کر دیں گے نہ یمنا صاف کر پائے کسانوں کو آسان تارگٹ بنا لیا جاتا ہے پرالی کے معاملے میں دیکھئے پولیوشن نہیں موسم چینج ہوتا ہے کچھ سائنس بھی اپنا کام کرتی ہے جو پولیوشن کے جو پارٹیکل سے وہ اوپر نہیں جا پاتے ہیں دھوا نہیں جا پاتا ہے دوسری جگہ ہوا بند ہو جاتی ہے تو دلی میں صرف کسان جمع دار نہیں ہے اس کے لیے دلی میں انہوں نے پٹاکے بین تو کر دیئے اور کیا چاہیے دیکھئے یہ پٹاکے بین کر کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پولیوشن پر لگام لگ جائے گی میں بول رہا ہوں کسان ایک بھی پرالی نہیں جلائیں تب بھی گاڑی اتنی ہے کہ وہ پولیوشن کریں گی تو ایسا نہیں ہے کہ پولیوشن نہیں ہوگا دلی والے اور کسانی جمع داریں کسان ایک کار رکھیں یہ نہیں ہے کہ وہی اس کے لیے جمع دار ہیں اس کے لیے گاڑی چلانے والے بھی جمع دار ہیں اس کے لیے جو فیکٹری لگی ہوئی ہیں گازی آباد یہاں وہاں اور دلی کے آس پاس کر سونی پت وہاں بھی جمع دار ہیں یہ وہ اپائے ہیں جس سے پولیوشن کو کب کیا جا سکتا یا روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کام کیوں نہیں ہوتے ہیں چاہے وہ پیڑ لگانا ہو چاہے وہ پانی کا بڑے لیول پر چھڑکاف کرنا ہو اس کے علاوہ کوئی اور تحریک ہے جس سے بیٹر کی جا سکے سیچویویشن گریل زون بنانے کی ایک کوشش کی جا سکے وہ سب کیوں نہیں ہوتا دیکھیں اس کے لیے ویژن چاہیے نا ویژن تو ہے دو بوتل فری کرنے والا کہ ایک کے ساتھ ایک بوتل فری دیں گے جب تک ویژن ہی نہیں ہوگا لیڈرشپ کے پاس کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں یہاں دلی کی لیڈرشپ کے پاس ویژن نہیں ہے آپ دیکھئے ٹھیک ہے ہوا روک لیجئے پنجاب سے لیکن پنجاب سے ہوا نہیں آئے گی کیا ہریانہ سے نہیں آئے گی پاکستان میں تو پرالی جلاتے ہیں پاکستان یہاں ایمپیکٹ نہیں کرے گا کرتا ہے یہاں تک ایمپیکٹ موسم کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ چھوٹے سے ایریا میں رہتا ہے موسم کا مطلب بہت بڑے ایک کانٹینینٹ یا آپ سمجھ لیجئے ایک مہادیپ یا دو مہادیپ کہاں کہاں تک کیسے کیسے پروحاب ڈالتا ہے اس کے لیے ڈیپ سٹڈی کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف اور صرف جمعیداری ایک دوسرے پہ ڈال کے بچ جانا ہے کیجری والجی اور کیجری والجی کی سرکار نے آج تک یہی کیا ہے کبھی ایل جی جمعیدار ہیں سڑک میں گڑے ہیں تو ایل جی جمعیدار ہیں اگر جو نالی بج بج آ رہی ہیں اور پانی اُبل رہا ہے تو اس کے لیے ایل جی جمعیدار ہیں وہ آرڈر نہیں دے رہے ہیں سفائی کے اور ہم تو یہاں بس بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو بس پر سرکار ہمیں چاہیے ان کے لیے ان کو سرکار چاہیے چلانے کے لیے باقی جمعیداری کیجری والجی یا آمادین پارٹی کو کوئی لے نہیں دینے جنتہ سے بات کر لیتے ہیں جنتہ کو سن لیتے ہیں جنتہ اس مددے پر کیا سوچ رہی ہے کیا واقعی سرکار ہیں دلی کی پردوشنڈ کو لے کر کے سیریس ہے یا پھر نہیں کیا لگتا دیکھیں کل ملا کر کے یہ ملی بھگت کا جو کام چل رہا ہے دونوں ایک دوسرے پر ناریل فورڈ دیتے ہیں اور ناریل فورڈنے کے بعد میں کیجی وال صاحب تو بہر بھی بڑے ناریل فورڈ دیتے ہیں انہیں کہنا ہے کہ میں تو لندن اور لندن اور پیریس بنانے جا رہا ہوں تو وہ کہاں گیا ان کا لندن اور پیریس اور جب یہ ان کی پنجاب میں سرکار نہیں تھی تو پنجاب کے اوپر ناریل فورڈ دیتے تھے کہ دیکھو جی پنجاب سے پرالی جل رہی ہے ہریانہ سے پرالی جل رہی ہے دلی میں پردوشن پہلے تو یہی بولا جاتا تھا اور کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے آپ دیکھئے پٹاکوں کی بات کری آپ نے تو پٹاکیں کے جی وال جی بہار آتے ہیں منیش شدیا بہار آتے ہیں سنجے سنگھ بہار آتے ہیں تو پٹاکیں فونڈے لگ جاتے ہیں ایسے لگتا ہے پتہ نہیں انہوں نے کونسا وہ یدیش جیت لیا ہے کہ آتیش بات ہی ہو رہی ہے ہے نا اور جب ہندو کے ٹیوہاروں کی بات آتی ہے تب بیل لگا دیتے ہیں پٹاکوں پہ تو کل ملا کر کے کیجی وال کو راجنیتی کرنی ہے کام کچھ نہیں کرنا ہریانہ میں تو بی جی پی کی سرکار وہاں پر بھی پرالی جلائی جا رہی ہے کوٹ سختی دکھا رہا ہے لیکن سن نہیں رہے ہیں لوگ وہاں پر اور کوٹ اور ناراض ہو گیا ہے ہاں دیکھئے اب سینی جیو جو ہیں سپت لیں گے اور اس کے بعد میں اس کا سمادھان بھی اگر پردوشن کے لیے آپ دیکھیں نا دلی میں جام ملے گا آپ کو کتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں دنیا بھر کا جام آپ کسی روڑ سے بھی نکل جائیے گروگرام کا جام آپ نے دیکھا ہے بلکل گروگرام دلی میں نہیں لگتا گروگرام میں بھی ہے پر میں دلی کی بات کر رہا ہوں کہ دلی کی پاپولیشن کتنی ہے اور دلی کی پاپولیشن کا جام دیکھیں آپ کسی بھی روڑ پہ نکل جائیے آپ کو جام ملے گا اور کیجی وال سرکار کا تو ایک ہی یا آتیشی سرکار کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ سارا ناریل جو ہے ال جی کے سر پہ پھوڑ دو اور یہ ال جی کے بولو تو ال جی ہمیں کام نہیں کرنے دے چھیک ہے کب تک چلے گا ایسے بلکل سوال دلی یہ پوچھ رہی ہے کہ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا کیا بولنا چاہ رہا دیکھیں یہ مین چیز کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں دونوں ہی سرکاروں سے جتنی بھی سرکاریں آتی ہیں اگر میں یمونہ کے پانی کی بات کروں تو وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گے دلی کے سارے کے سارے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پر پیسہ خرچ ہوتا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو روڈ سے ڈس ٹوڑتی ہے اس سے سب سے بڑی زیادہ پولیشن کی سمجھ سے اس سے آتی ہے کیونکہ وہ مائکرو جو پرائیسٹک ہوتی ہے یا مائکرو پارٹیکلز ہوتے وہ اوپر نہیں جا پاتے ہوا میں تو اس کے لیے کوئی سرکار جمداری نہیں لیتے ایک دوسرے پر بس فوڑتے رہتے اور اس کا خامی آجا ایک نورمل آم آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ اگر جب دلی میں جب سرکار آتی ہے دلی میں بات نہیں کرتا ہوں پولیشن میں پولیشن میں گڑگاؤں ہی بہت آگیا ہے تو ہریانا سرکار بھی وہاں پر کچھ نہیں کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب بی جے پی آتی ہے کہ آم آدمی کی گلتی ہے دلی میں چلو ٹھیک ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے ان کی گلتی ہے پس ہریانا میں کس کی سرکار ہے گڑگاؤں میں تو پانی کی سمجھا جب بارث ہوتی ہے تو دلی میں پیجریوال جی کہتے تھے کہ ہم جھیلیں منوائیں گے سڑکیں خود جھیل میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ٹھیک را فوڑنے کی بجائے ہمیں ایک دوسرے کے سائیوگ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ٹھیکے دے رہے ہیں وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جب ہم نے ٹھیکے دے دیئے تو وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بلکل بلکل دیکھنا چاہیے سنجیدہ ہونا چاہیے سرکار کو اور سرکار کو نہیں سرکاروں کو سیریس ہونا چاہیے بولے ہمارا کا سینا رہا ہے کہ میں بھی بھی طاقت رفاقت رہا ہے دل کی قبلشے کو جدا صرحایا ہے دلی کے دل دیمی کا پر دوسراکے سے پیدا ہے سب سے پر پپلیشن پہ کنٹول کروں سب سے پر گاری جنی بھی وہاں میں اس پر کنٹول کرنا چاہیے آپ میٹو سے سپر کروں ایک تک سپر کروں ایک تک سپر کروں آنے والا سمیہ میں پردوسن ختم ہو جائے گا بلکل لیکن سرکار چاہتا نہیں ہے کہ جریبال کے نیتا جیل زیادہ تا پھٹکا پھٹتا ہے جیل سے بہنک تا پھٹکا پھٹتا ہے یہ کیا جولم ہے جنتا کی چندہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے اور آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں لوگوں کی جذبات سمیہ امر امر کے بہار آ رہے ہیں آخر ہو بھی کیوں نہ دلی کے چنافے اور دلچسپ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور سیدھا رو کر لیتے ہیں سنجیب جی آپ دیکھ رہے ہیں جنتا کو آپ سن رہے تھے خاصی ناراضگی اربند کے جریوال کی پرتی ہے جو وائدے انہوں نے کیے تھے جنتا کہہ رہی ہے وہ تو چناوی وائدے تھے یا پھر ہمیں سیدھا سیدھا بے وکوف پنایا گیا کیونکہ وادے انہوں نے ایسے کیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دلی سے پردوشن کا نام و نشا ختم کر دیں گے لیکن دھراتل پر کیا ہوا کچھ نہیں نل بٹا سن ناراضگی نہیں ہے پردوشن جیسے گمبھیر مسئلے پہ جیدی آپ کمیڈی کر کے چاہتے ہیں کہ لوگ حس لے تو یہی حسر ہوگا آپ لوگوں کا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پانچ سال کے بعد میں ایک بارہ دکار ملتا ہے آپ کو بٹن دبانے کا آپ کو لگتا ہے سرکار ٹھیک کام نہیں کرتی ہے بٹن دبائیے باہر کا راستہ دکھائیے لیکن اس سمائے آپ کیا کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ باقی کے پاسل جنتہ جوجتی رہے بولے بھی نہ بولے نہ بولے نہ تماشا بنائیں اپنا بولے ہمیں کیا دکھت ہے تماشا بنا رہی ہے جنتہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کو بھارتی جنتہ پارٹی آم آدمی پارٹی کونگلس پارٹی ہندو اور مسلمان میں باٹھتے رہیں گے اس کا سولوشن نہیں نکلنے والا ہے امانداری پوروک بولیے امانداری پوروک بولیے کندر سرکار اس پر بیٹھے کیا آپ آم آدمی پارٹی کے سرکار نے مانداری دکھائی پہلے کہتی تھے کہ پنجاب میں ہماری سرکار نہیں ہے ہوگی تو یہاں ڈلی کا پردوشن ختم کر دیں گے کیا کیا ایک سوال کیا پنجاب میں سرکار بننے کے بعد ڈلی کا پردوشن ختم کیا آم آدمی پارٹی کی سرکار نے سارے لوگ یہاں ہس رہے تھے اور سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایک بہتر سولوشن میرے بھائی یہاں پہ بتا رہے تھے ان کو تو پارے اور ان بھاگوالے کو اٹھا کے لے کے جانا چاہیے آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں مجاگ سے کام نہیں چلے کا میں بتا رہا ہوں جنتہ آواز اٹھائیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کندر سرکار راج سرکار اور ڈلی کے پڑوسی راجیوں کے مکھ منتری مل کے نہیں بیٹھیں گے اس کا سلوشن نہیں نکل دے مطلب کہ اہم آدھی پارٹی سرکار کے جو دعوے تھے وہ جھوٹے تھے کسی کے بارے اہم آدھی پارٹی کیا کر رہی ہے آپ بتائیے مجھے ہم ایسی مشینے لگائیں گے بادہ لکٹہ کر دیں گے ہم پردوشن ختم کر دیں گے وہ سب بادے جھوٹے تھے ساجیہ ڈلی میں یعنی کرترین بارش کرائی جائے اس کا کیا کوست آیا گا کوئی بتائے گا یہاں پہ ہمیں مطلب جھوٹے بادے تھے بھائی صاحب دو لاکھ کروڑ ٹیکس کے روپ میں دلی سرکار دیتی ہے کنٹ گورنمنٹ کو ایک پیسے دھیلے برابر واپس نہیں ملتے ہیں کوئی اس کے بارے میں بات کرے گا ایک بار ایک بار سن لیتے ہیں باتیں تو کی جاتی ہیں تو پھر کیوں نہیں ویسا کرتا آخر کار پارٹی تو ہمیزہ دیتی ہے پبلک دیتی ہے نیتا اس کے اوپر اپنی کریا کرتا ہے وہ کیوں نہیں کر کے آتا کہ ہم میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پرامیس کے لیے سمیں تھا پرامیس کے لیے منچ تھا لیکن کیا آپ نے ایکٹ کیا نہیں آپ نے کیا کیا اس کی جواب دہی نہیں تھی آپ کی سجیب جی جنتا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمانداری سے ٹیکس کا پیسہ بھرتے ہیں جتنا پیسہ آپ لوگوں کو ملنا چاہیے ایک راجی کے لیے وہ بھی ملتا ہے اب تو آپ نے اپنی ویدھاک ندھی بھی بڑھا دی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کرترم بارش میں کتنا خرچہ ہوگا پتا ہے کہ آپ وعدے کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا یہ بات یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دلی کے جنتا کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں دو لاکھ کرو روپے وہ کندر کو جاتے ہیں کندر ایک دہلے برابر پیسہ نہیں دیتی ہے اس کے بارے میں جنتا کو جانکاری نہیں ہونی چاہیے کیا آپ یہی خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بجب کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے پوچھا جا رہا ہے ویژیاپن کے لئے پیسہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ کون پارٹی ویژیاپن نہیں جاتی ہے کون ایسی پارٹی ہے جو ویژیاپن نہیں یہ نہیں پوچھا گیا کہ دیتی ہے یا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ویژیاپن کے لئے پیسہ لاسکتے ہیں تو دلی کا پردوشن کم کندے کے لئے پیسہ نہیں لاسکتے ہیں ساجیہ اس کے لئے پھر میں دوبارہ دھنا دوں کیا کیا جائے کام بند کر دیئے گئے پٹاکیوں پر بین لگا دیا گیا گاڑیوں پر آڈیون کی بہوستہ کر دی جاتی ہے کنسٹرکشن بند کر دیئے گئے آپ کے آپ کو ایک طرح سے کہہ دیا گیا کہ آپ لکڑی کا کام نہیں کریں گے کوئلا نہیں جلائیں گے کیا کہا جائے ساکٹیاں بند کر دی جائے ساکٹیاں بند کر دی جائے سرویشی جواب جواب پوچھ رہے ہیں سنجیب جی کیا آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی فیکٹریز کو بند کر دے لوگوں کو بیروزگار کر دے اور اس طرح سے دلی کا پردوشن کم کریں نہیں دیکھئے آپ کو اتنے سال ہو گئے دس سال ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ پروسی راجی کے مکمنتری اور کندر سرکار اور دلی کے سرکار ایک ٹیول پہ آئے مجھے بتائیے ایک آئیٹین مکمنتری ہے جو ابھی پانی کی سمسیاں ہوئی تھی جو جل بھراو کی سمسیاں آئی تھی دو ہجار اٹھارہ میں ریپورٹ آ گیا تھا کہ جتنی بھی ہے نہر کی سمسیاں ہے چاہے جل بھراو کی جو سمسیاں آئی تھی ہے وہ جو ڈرینس سسٹم ہے اس پہ کام کیا جائے گا آج دو ہجار چوبیس میں بیٹھیں کیا یہ آئیٹین مکمنتری نے کام کیا اس پہ نہیں کیا کیا آج تک ایک بار بھی دلی کے مکمنتری نے یہ انیسیٹیو لیا کہ کندر سرکار کو لکھتے یا کندر سرکار کے پریابرن منتری پردان منتری اور پروسی راج کے مکمنتریوں کے پاس جاتے اور اس کا سمسیاں کا حل نکالنے کی پہل کرتے کیا کیا نہیں کیا تو آپ پاس کتنا چودہ سو چوراسی ایک سکوائر کلومیٹر کا دلی ہے بس آپ ڈھائی کروڑ کے آس پاس کی آبادی ہے آپ اس کو نہیں سمہال سکتے آپ جمنا کو جسکاتس رہنے دیا اس پہ یہ کریں گے کہیں گے کی گنگا ساپ ہو گئی کیا بھائی آپ نے جو بادہ کیا تھا یہ ایک چھوٹا سا راج ہے آپ اس کو تو پہلے کریں ایک اسموک ٹاور بنایا ماتر تین دن وہ اسموک ٹاور چڑھا وہ گوتم گمبر جی نے بنایا تھا ان کا تو بہت اچھا فنکشن کیا وہ ایک اسموک ٹاور بنایا پچیس کروڑ اس پہ لگا دیئے لیکن کوئی بات نہیں آپ اگر کہے تھے کہ بھائی ہمیں ایم سی ڈی دے دو کورا آپ کی گلیوں میں کس طریقے سے بکھرا ہوا ہے کیا وہ پولوشن نہیں لاتا ہے کیونکہ یہ پرالی جلانے سے ابھی آ جاتی ہے لیکن بانکی کا جو پولوشن ہے جو پورے ہر سمیں پورے برس بر دلی میں بدیمان رہتا ہے اس کے لئے اروند کھجریبال سرکار کیا کر رہی ہے وہ بس کان پہ تونی دے کے سنی ہوئی ہے ہم پیر لگا رہے ہیں آپ نے آخر دو چار ڈیویٹ کر لیتے ہیں اور سرکار اپنا پلہ جھاڑ لیتی ہے ال جی ہمیں کرنے نہیں دے رہا کہ اندر سرکار کچھ کرنے نہیں دے رہی تو پھر آپ کہے کم مکھمنتری ہو بلکل آپ کیوں مکھمنتری ہرشی جی سے میں ہی سمجھنا چاہوں گی کہ ہرشی اب یہ سمائے آ چکا ہے کہ آپ کوٹ کو مکھمنتریوں سے نیتاؤں سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے جو الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے اب آپ نے پورے کیوں نہیں کیے اور کس دم پر یہ وعدے کیے تھے کس حیثیت سے کیے تھے اور کس بنا پر کیے تھے تب ہی یہ کام کریں گے ورنہ کام نہیں ہوگا شازیہ جی اب اس دیش کی ویڈم نہ سمجھئے اگر سپریم کورٹ جیسا سروچ نایال ہے ہمارے دیش میں نہ ہو ہمارے جو ججز ہیں ان جیسا سک ججز دیش میں نہ ہو تو سرکاریں ایسے وعدے کر کے مکھرتی رہیں گی اگر سپریم کورٹ اور نجی ٹی اس پہ کڑی کاروائی کرنے کے لیے ہماری دلی سرکار کو ہریانہ سرکار کو پنجاب سرکار کو فورس نہیں کرتا تو یہ پردیوشن کا پورا جو پورا پرابلم ہے یہ ایسے ہی بنا رہتا اب آپ ایک سمپل سی چیز سوچئے کہ یہ جو فری بجلی پانی کا انہوں نے جملہ دیا جو لوگوں کو غلط طریقے سے انہوں نے اور دلی میں بڑے اور اس کے سنسادن پہ اور زیادہ کیا کہتے ہیں بہار آئے وہ بلکل گلت ہے آپ یہ جو پیسہ اس میں برباد کر رہے ہیں آپ نے کتنی ڈی ٹی سی کی بسے چلائی کیوں نہ کوئی آدمی اپنی پر پرائیوٹ کار خریدے کیوں آپ چلے جائیے بسز آپ کو ملتی ہیں آپ جنتہ سے پوچھئے بسز کے لیے کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے کتنی دکتیں ہوتی ہیں آپ نے میٹرو بڑھائی نہیں جو بھی کار رہے ہوا اس دلی میں بھاجپا یا کانگریس کی سرکاروں میں ہوا عام آدمی پارٹی کی سرکار میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی آپ جنتہ سے پوچھئے کتنے فلائیوور بنے ہیں کوئی بنا ہے دیکھئے جنتہ کیا کہہ رہی ہے نہ کوئی ڈی ٹی سی بس آئیڈ ہوئی ہے ڈی ٹی سی یہاں پہ آپ جنتہ کو سنیے یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے یہ جنتہ بھی کہہ رہی ہے نہ ڈی ٹی سی بس آئیڈ ہوئی یہ جو سموک ٹاور کروڑوں کروڑوں روپے لگا کے بنا دیئے اس میں کتنا بڑا گھوٹالا ہوئے آپ یہ دیکھئے تین دن چلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں ضرورت تھی کہ انفرسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے فٹ پاتھ صحیح سے کیے جائیں تاکہ لوگوں کے چلنے کی ویبستہ ہو رو ٹھیک کیے جائیں لیکن اس پہ تو دھیان دیا ہی نہیں آپ نے جیتنے کا ایک ماتر طریقہ سیکھ لیا کہ آپ فری بجلی پانی دے دیجئے وہ جملے فینکی اور اس سے سرکار لوگ آپ کو الیک کرتے رہیں گے جنتہ سے ایک بار پھر سے رخ کر لیتے ہیں جنتہ کی طرف اور سن لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہے جنتہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے سعجیہ جی پردوشن کا ایک کارن نہیں ہوتا کیا دوسری سرکار پنجاب سے پانی آرہا ہے گندا جو گھروں میں سپلائی گندا پانی آرہا وہ پردوشن نہیں ہے پارکوں میں جو کھوڑا گھر بنے ہوئے ہیں وہاں کھوڑا ڈہر پڑا رہتا دس دس دن دن کھوڑا اڑتا اس سے پردوشن نہیں ہوگا گاڑیاں ڈی ٹی سی کے جگہ جگہ کھڑی رہتی ہیں خراب ہوگے اس خراب ہونے کی وجہ سے پیچھے جام لگ جاتا ہے پرائیویٹ گاڑیوں کا کیا وہ ڈیجل پیٹرول پردوشن نہیں ہو رہا آپ ایک ایڈریس پہ دس دس گاڑیاں ریجیسٹین کر رہے ہیں اس پہ کیا کام کیا سرکار نے آپ سمجھو ایک کارن نہیں ہے انیکوں کارن ہے کیونکہ کیجریوال جی دلی مون کا پتا میں نہیں آرہا اب وہ بھکت مان جی کو بیماری کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھا کے وہاں بیٹھنے کا پلان کر رہے ہیں آپ سمجھنے ہی کوشش کرو یہ کیجریوال جی میں بہت پار یہ بات ہو رہا چکا ہوں کیجریوال جی راج کرنے کے لیے اور بہانہ تلاستے ہیں کہ مجھے راج میں آنے کے لیے کیا بہانہ چاہیے ان کو کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک بھی کوئی ایسا کیجریوال جی کا آدمی آم آدمی پارٹی کا ایمیلے منتری یا خود کیجریوال جی جنتہ کے سامنے آکے بول دیں کہ ہم نے پھری ٹرانسپورٹ رینشن اور پانی بجلی کہلاؤ جنتہ کو دیا کیا آپ پھری دیتے ہو کس کو ایک چوئے کا پکڑنے چوہ دانی میں آپ روٹی کا ٹکڑا لگتے ہو اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ اندر جائے گا قید ہو جائے گا کچھ دن بعد مر تو جائے یہی جنتہ مر رہی ہے کیجریوال جی نے دلی کا اتنا بڑا نقصان کیا میں کہہ رہا ہوں بھائی کی بات سے میں انڈریٹ پرزنٹ سے میں ہوں حالانکہ میرا سیلا جی کے ٹائم میں ڈیڑھ سال تک یہاں رہنے ہو رہا ہے لیکن ان کا راج صحیح تھا ان کو کریپسن کے نام سے ہٹایا گلت ہٹایا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کونگریس کو یہ چاہیے کہ اپنے ولینٹرز اتارے گھر گھر میں اتارے آج کونگریس کو ڈلی کی جنتہ سران کوئی بٹھانے کے تیار ہے سوال یہ ہے کہ یہ کتنا اس میں کام کرتے ہیں بلکل یہ سلاح ہے جنتہ کی بھی اور اس پر غور کرنا چاہیے راجتیتک پارٹیوں کو جو بھی بولنا چاہتا ہے پلیز اپنا ہاتھ اوپر کر لیچے دیکھئے ماننک ایجریوال جی نے بہت مونگیری لال کے حسین سپنے دکھائے دلی کے لوگوں کو ابھی آپ میرے ساتھ چلیے بھی یہ دیکھئے لنڈن بن گیا یہ دیکھئے کوئی پردیوشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا ہوا میں فیضہ ہے میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ کب یہاں پہ برپ پڑے گی کب ہوا صحیح ہوگی جیسا کی ماننک ایجریوال جی نے بولا تھا کہ میں دلی کو لنڈن بنا دوں گا اب آپ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ آپ جمونہ کا ہم بات کرتے ہیں آپ چلیے میرے ساتھ شاہجہ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں جمونہ کا حال پہلے سے بھی جب کانگریس کی سرکار تھی اس کے بعد جب ان کی سرکار آئی ہے آپ جمونہ کا حال دیکھئے بد سے بطر وہاں پہ مطلب کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پہ اگر دس منٹ ویکتی کھڑا ہو جائے بے ہوش ہو جائے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا اس کو ہسپتال میں برتی کرنا پڑے گا مانمی کیجری وال جی کی کونسی بات ابھی تک ستی ہوئی ہے ڈلی کی جنتا ایک بار ان کو ووڑ دے کے دکھی ہو چکی اور دوسری بار پھر جتا کے تیسری بار اب ڈلی کی جنتا اتنی ان سے ترست ہے اس بار وہ ہاریں گے اور ابھی بھی ویسے بھی ابھی آپ نے دیکھی ہے ان کو سات میں سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے پہلا ایسا مکھی منتری ہے دیش کا جو جیل میں جانے کے بعد بھی تیاغ پتر نہیں دیتا اپنے پد سے مطلب کتنا ان کو وہ موہ ہے اپنی سیٹ سے اور اس سے کچھ کاری وہ جنتا بنتا کے لئے کچھ نہیں کرنے والے ان کو خالی پاور سے مطلب ہے خالی ان کو پیسے شیش میل بنانے سے مطلب ہے انہ ہزارے جی دوسرا گاندھی آ گیا دوسرا گاندھی آ گیا میں آپ کے مہدیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے اللہ آزارے جی کیا کہتے ہیں وہ آج کے اجریوال کے بارے میں جس بزرگ ویکتی کے بارے میں جس نے دیش کے لئے جنگ لڑی گولی کھائی اس کو پیچھے ہٹا دیا وہ آج کہیں نہیں ہے اس کے بلبوتے پر انہوں نے ووٹ حاصل کیے ڈلی کی جنتا کے لئے انہوں نے مطلب کچھ نہیں کیا کہ اجریوال نے لوگوں کی ناراضگی اسی پرکار سے آپ سن سکتے ہیں بہت زیادہ سمیں میں ہر کسی کو نہیں دے پاؤں گے لیکن اسی پرکار سے آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کا فرسٹریشن ناراضگی غصہ سب کچھ مل چکا ہے اور اب ڈلی کے الیکشن میں سمجھ میں آئے گا کہ آخر ہوگا کیا لوگوں کی جتنی ناراضگی ہے اس سے آمادی پارٹی کو بڑی چنوٹی ملنے والی ہے ایک بات تو یہاں پر تائے نظر آ رہیے کیا کہہ رہے ہیں مڈم ہم ڈلی کے باہر سے آتے ہیں لیکن ڈلی میں چاہے وہ مودی جیوں اور انہوں نے صرف اور صرف یوہاں کو نسے دینے کا کام کیا ہے اگر بات پولوشن کی ہو رہی تھی تو جروری ہے کہ بہانوں سے پولوشن تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس دیس میں ایک نسے سے بھی پولوشن بڑھ رہا ہے تو کیجریوال جی اور سیسودیا جی نے مل کے ڈلی کے لوگوں کو نشے واتنے کا کام کیا ہے آپ یہ اوپر کا پیڑ دیکھ لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں امرے چھوٹی ہے لیکن یہ سیلا دکھچے جی کے کارکال میں لگا ہوگا یہ پیڑ بھی گرین ڈلی ایک بار واپس کانگریس کی سرکار یہاں پر بنے گی اور پھر ایک بار پولوشن کانگریس کا جنڈا بلنگ کر رہا ہے بھائی اور کہہ رہے ہیں کہ اربین دی کے اجریوال کی راج میں تو یہاں پر نشے میں ڈوب گئے ہے یوبا جرطہ بھی ڈوب گئی ہے اور ساتھی ساتھ موڈی جی کے راستے اڈانی جی تک بھی پہنچ گئے ہیں اتفاق رکھتے ہیں آپ ان کی بات سے نہیں دیکھئے ٹھیک ہے کانگریس نے اچھا کام کیا تھا یہ تو میں لگاتار بولتا رہا ہوں لیکن اب کانگریس یہاں نہیں کر پائے گی کانگریس کے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں رہ گیا کوئی ان کے پاس فیس ہے فیس بھی نہیں ہے اسٹرکچر ہے ان کے پاس کوئی کیڑر ہے کچھ نہیں ہے کانگریس کے پاس کانگریس بس چنام میں جائے گی جیسے کانگریس یہاں لڑے گی آمادی پارٹی نے جیسے راہل گاندھی یا کانگریس کی نیتیوں میں یہ بڑی غلطی رہی کہ انہوں نے آمادیم پارٹی کو سٹرنٹن کیا اور وہ انہی کے ووٹ کو کھا گئی ہے تو اب یہاں لڑائی ہے بی جے پی ورسز آمادیم پارٹی بی جے پی کو اپنا ویزن دینا ہے دس سال دیکھ لیا ہے کیجریوال جی کو کیجریوال جی نے دلی کو لندن بنا دیا پیریس بنا دیا جھیل ہیں جھیل میں کیجریوال جی نہ رہے ہیں روز جا کے اور اسی کا پانی پی رہے ہیں وہی سپلائی ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اب دلی کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ آنے والے سمیے میں جب پھروری میں چناؤں ہوں گے تو کس کو آپ کو چننا ہے بدل آپ کو چننا ہے یا پھر وہ بجلی پانی کے چکر میں آکے گندہ پانی پینا ہے لائٹ کٹ آپ کو چاہیے تو پھر کیجریوال جی کو چنیے دلی پولیشن پھر ہی تب ہوگی جب آپ کے پاس ویجن ہونا چاہیے نیتاؤں کے پاس ویجن ہونا چاہیے اور نیتا اس ویجن کے ساتھ آئیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے اور ایسے ان چیزوں سے ہم نپٹارہ پائیں گے نہ تو دیکھئے اگر جو جب تک آپ کا سیویج سسٹم سٹرونگ نہیں ہوگا پولیشن پھری ہوگی یمونہ کو پولیشن پھری کرنا ہے تو آپ کو اب واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں اب تو یمونہ کے لئے یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ فوم کے ساتھ ساتھ سمیل بھی بہت زیادہ آنے لگے یہ کورا کرکٹ کافی زیادہ پڑا ہوتا ہے اب جب چھٹ پوجہ آئے گی تو لوگ اسی یمونہ میں جائیں گے اور اس کی پرابلم لے کے آئیں گے سوال یہ ہے کہ جنب جو بیہار کے لوگ یا پوروانچر کے لوگ ان کو کیجریوال جی کو ووٹ دیتے ہیں ان کو یمونہ کا وہ گندہ پانی نہیں دکھ رہا ہے جس میں وہ جا کے چھٹ پوجہ کرتے ہیں وہ کیسی پوجہ ہوگی مطلب لوگوں کا کیا من رہے گا مطلب کتنی پویترتہ ہوگی بلکل یہ تمام چنتہ کی باتیں ہیں اور سیدھے رو کر رہی ہوں میں منہ خان صاحب کا منہ خان صاحب یہاں پر کچھ لوگوں نے نصیحت دی ہے کہ کانگریس کو ایک بار پھر سے اپنے کیاڈرز کو اپنے میتاؤں کو اپنے وار انجینرز کو خاص کر کے بھیجنا چاہیے لوگوں کے گھروں میں کیونکہ شیلہ دکشت جی نے اچھا کام کیا تھا مسکر آنے والی بات ہے خوش ہونے والی بات بھی ہے اور گرف کرنے والی بات بھی ہے کہ آپ کی مکھی منتوی کا نام آج بھی اتحاس کی پننوں میں درش ہے لوگ اچھا کام مانتے ہیں لیکن مجھے یہ سبجنا ہے کہ شیلہ دکشت جیسا فیس آج کے ٹائم پر کانگریس میں ہیں جس پر لوگ وشفاس کر سکے کیونکہ آج کے ٹائم کی کانگریس تو جگہ جگہ دو پھار نظر آتی ہے دیکھیں کانگریس کبھی دو پھار نظر نہیں آئی دو ہجار بیس کے چناب دیکھیں بری طریقے سے ہمارے لیکن اس کے بعد جو کورونا کال کا سمیں آیا ہمارے راشتے نیتا سری راول کبھار نظر نہیں آتی ہے ابھی ہریانا میں کیا ہوا بتائیے ہریانا میں تنطر جیتا ہے لوگ تنطر ہارا ہے ہریانا میں کیا ہوا پورے دیش نے دیکھا ہے سنا گھٹ بازی کانگریس کو کھا گئی ہریانا میں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی نے چناب لڑا ہریانے مہا تین مدے تھے اور گین مدے تھے جوان پہ ہلوان کسان اس کے باوجود بھی ہمیں شکست دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں تنطر کی جیتے لوگ تنطر ہارا دوبارہ آتے ہیں دلی پہ آڑے دلی پہ جب تک کانگریس کی سرکار نہیں بنی دلی میں کسی سمسے کا سمادہ نہیں ہوتا میرا سوال یہ نہیں میرا سوال یہ ہے کیا شیلہ دکشت جیسا کوئی فیس ہے آپ کے پاس جس پر دلی کی جنتہ وشماس کر سکے کیونکہ جنتہ اگر یاد رکھتی ہے 今日は شیلہ دکشت کی سرکار کو یاد رکھتی ہے وہ کانگریس کی سرکار کو یاد نہیں رکھتی دیکھیں کانگریس کی سرکار تھی شیلہ دکشت جی کے نتریت میں چل لیتی کانگریس پارٹی میں بھی ہے ایک سے ایک کددھاور نیتہ ہے کانگریس کا ادھیاکشよし بدلنے میں آپ کو برسوں لگ گئے ہرشہ لگ گیا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس پہ فیس ہے دیکھیں کانگریس پارٹی کو پڑیش درچ بدلنے میں ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بجابتیں چناؤں ہوتا ہے راہل جی کہہ رہے ہیں ادھیاکشو چاہ جو بنے چلے گی پریوار کی ہی سسیدھرور جی سسیدھرور جی کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد دیکھئے کس طریقے سے سسیدھرور جی کو سنٹ کر دیا گیا ہے اسٹار پرچارکوں کی لسٹ میں وہ کبھی سامل ہوا کرتے تھے اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے بھائی